جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسرد محمود کیانی ناظرین آج ہم ہائے ہیں زلہ کے چہری راول پنڈی اور یہاں پہ وکیل میڈم سیدہ شاہن بخاری اور ان سے آج وقالب کے حوالے سے تھوڑی سی گفگو کرتے ہیں جی میڈم سلام علیکم علیکم اسلام میڈم آپ نے الل بی کہاں سے پاس کی میں نے الل بی پنجاب لاو کالیج سے پاس کی تو کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہ پریکٹس میں وقالب کرتے ہوئے مجھے بیس سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے بیس سال ہو گئے تو زیادہ تر آپ کے پاس کس قسم کے کیسز وغیرہ آتے ہیں میرے پاس فیملی میٹرز آتے ہیں اور کریمنل بھی ہیں کچھ سیول بھی ہیں لیکن زیادہ تر میں فیملی میٹرز اور کریمنلز کرتی ہوں اچھا تو خاتون ہونے کے ناتے میڈم یہ آپ کو دیکھیں ایک پبلک ڈیلنگ ہے یہ وقالت تو اس میں کوئی دشواری یا کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہوتی جی پبلک ڈیلنگ میں مجھے اللہ کا شکر ہے جب سے میں نے پروفیشن میں آئی ہوں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی اللہ کا خاص کرم ہے میرے اوپر کہ بہت اچھے طریقے سے میں نے کام کیا ہے بیس سال ہو گئے مجھے ساری کوٹس میں ہائی کوٹ میں بھی ہر جگہ کام کیا میں نے لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے کوئی دشواری پیش نہیں آئی اور مجھے جو ہے نا وہ میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں نے اچھے پروفیشن کو جوائن کیا اور اچھا پروفیشن ہے یہ بہت اچھا خواتین کے لیے بھی اور سب لوگوں کے لیے بہت اچھا پروفیشن تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گریلو زندگی اچھی ہوتی ہے یا کہ کام کرنے والی خاتون کے لیے نہیں بہت اچھی ہے گریلو زندگی بھی اچھی ہے کام بھی کرنا چاہیے سب کو ایڈوکیشن حاصل کرنی چاہیے کیونکہ ایڈوکیشن تو اسلام میں بھی ہے کہ ضرور حاصل کریں ہر مرد اور ہر عورت پر فرض ہے کہ ایڈوکیشن حاصل کریں اور اچھی ہے کہ اپنے پروفیشن میں بھی آئیں کام کریں لیکن کچھ چاند اصول اپنے رکھ کر آئیں اور ان کے مطابق کام کریں اور اللہ پہ پورا بھروسہ رکھ کے اور کانفیڈنس کے ساتھ کام کریں اچھا خواتین کو کیا کہتی ہے کہ ان کو اس شعبے میں آنا چاہیے وقارت کے شعبے میں جی ضرور آنا چاہیے ہر خاتون کو کسی بھی جگہ پہ اپنی ایڈوکیشن کے جو ایڈوکیشن حاصل کرتی ہیں اس کے مطابق ان کو اس شعبے میں آنا چاہیے اور اپنے اپنے پساند کی بات بھی ہوتی ہے اور اپنے اپنے اس کی بات ہوتی ہے کہ جو ایڈوکیشن نے اصل کیا اسی میں جانا چاہیے اور پروفیشن جوائن کرنا چاہیے کام کرنا چاہیے تاکہ ایک گھر کو اچھے طریقے سے چلا سکیں اور ہزبنٹ کی ہیلپ کر سکیں اور ایک اچھی لائف گزاریں میڈم اگر آپ وکیل نہ ہوتی تو پھر کونچے شبن میں ہوتی ہیں آپ میں اگر لائر نہ ہوتی تو میں شاید اپنے دل کی بات کروں اگر تو میں ایک باپردہ خاتون ہوتی اور میں اپنے بچوں کی بہت اچھے طریقے سے پروفیش کر رہی ہوتی اور بس ایسے ہزبنٹ کی خدمت اور باقی والدین کی خدمت کر رہی ہوتی آپ کے پاس جو فیملی کیسز وغیرہ آتے ہیں تو اس میں سے آپ کیا پیغام دیں گی کہ یہ دیکھیں اس میں شرعہ بہت بڑھ رہی ہے ہماری یہ ڈائیووز کی اور یہ الید کی کی تو اس میں کوئی تھوڑا سا آپ پیغام دیں آپ اپنے سر سے میں پیغام یہی دوں گی کہ سبر سے کام لیں اگر فیملیز اور ہزبینڈ اور وائف دونوں سبر سے کام لیں بڑوں کی عدب لحاظ کریں اور بڑوں کی خدمت کو اپنا معمول بنائیں اور اپنے بچوں کی بھی وہی تربیت کریں کیونکہ آج جو بھائیں گے کل وہی آپ کٹیں گے اگر آپ اپنے والدین کا عدب اعترام نہیں کریں گے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو وہ بھی نہیں کریں گے اور اس طرح سے فیملیز ٹوٹیں گی ظاہر ہیں وہ اچھی ایڈیوکیشن دیں گے بچوں کو اچھی تربیت دیں گے تو بچے بڑے ہو کر انہوں نے ایک فیملی بنانی ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ان کی گروومنگ بہت اچھی طریقے سے کی جائے اسلام کے اصولوں کے مطابق ان کو پڑھایا جائے اور ان کو ہر چیز سکھائی جائے ماں ایک پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کی اور ماں کو چاہیے کہ وہ بہترین فیملی بنائیں کیونکہ ماں کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں اچھی ماں دیں ہم آپ کو اچھی قوم دیں گے تو یہ ماں پہ زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ فادر جوتا ہے وہ باہر جاتا ہے جاب کرتا ہے خواتین بھی جاب کرتی ہے لیکن ان میں سے میں بھی ایک ہوں میں اپنے بچوں کی گروومنگ بھی میں نے کیا میں نے ایڈیوکیشن بھی دیئے ان کو اور میں نے خود گھر بھی سنبھالایا اور باہر بھی کام کیا اللہ کے شکر ہے جو گھر سے ایک خواتین نکلتی ہیں کام کرنے کے والے سے تو ان کو آپ کیا میسیج دیں گے کیا پیغام دیں گی ان کو میں یہ میسیج دوں گی کہ اپنے گھر کی جو آپ کی اچھی تربیت والدہ نے کیے اس کے اصولوں کے مطابق رہ کر باہر نکلیں اور اپنا قدم باہر اٹھائیں جب تو بڑے طریقے کے ساتھ آئیں جائیں اور بڑے کونفیڈنس کے ساتھ آئیں جائیں اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ فضول باتوں میں حصہ نہ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنے کاموں پہ توجہ کریں اور اپنے جو ہے وہ اس طرح سے اچھے طریقے سے آئیں جائیں اور کسی بھی ساتھ آئیں کیونکہ اس طرح سے اگر آپ دھر دھر کے اندر گھروں میں بیٹھیں گی چھپ کر بیٹھیں گی یہ تو نہیں ہے نا دور یہ آپ اسلامی ایڈوکیشن بھی حاصل کریں دوسری بھی حاصل کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کیا ہے اور آپ کی آخرت کیا ہے آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچیں آپ نے فیملی بنانی ہے آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ان چیزوں پہ بھی ذرا توجہ کریں کہ اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے اور ہمیں یہ ایڈوکیشن کیا سکھا رہی ہے دونوں کو پیرلل لے کر چلیں تو ایک اچھی فیملی بنتی ہے اور پھر یہ کیسز کی یہ ریشو نہیں رہے گی اور بہت اچھے اچھے طریقے سے ہمارا پاکستان ترقی بھی کرے گا جی میڈم بہت شکریہ جی ناظرین ہمارے پرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور میں اجازت دیجئے اللہ حافظ پلیز ناظرین ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولیے گا شکریہ اللہ حافظ